پنجاب کے محسن کا لاہور کیلئے توفہ شہدرہ فلائی اوور منصوبے کا افتداء 850 میٹر تبدیل دو رویا فلائی اوور ٹریفک کیلئے کھول دیا گیا شہر کے داخلی اور خوابجی راستوں پر ٹریفک کا درینا مسئلہ حل ہوگا آج سے نون سٹاپ گاڑیاں دوڑیں گی گھنٹوں کا سفر منٹوں میں تیہ کیا جائے گا یومیاں تین لاکھ گاڑیوں کو فائدہ پہنچے گا اندرن کے ساتھ وقت بھی بچے گا شہدرہ فلائی اوور کی محسن سپیڈ سے تامید دس ماہ کا منصوبہ سیب چھے ماہ میں مکمل کر لیا گیا پنجاب کی چھے ترکیاتی سکیموں کے لیے پندرہ عرب کے فنڈ منصور فاطمہ جناح ڈینٹر سائنسز کے لیے چار ارب چیاسٹ کروڑ بیس لاکھ روپے منصور سبزہزار میں ویمن ڈیولپنٹ کمپلیکس کی تعمیر کے لیے انہتر کروڑ بیاسی لاکھ ملیں گے شہدرہ موڈ ملٹی لیول پروجیکٹ کے لیے دو ارب جاری نیازی انٹرچینج بابو سابو کوریڈور کے لیے فنڈ منصور محکمہ خزانہ سے امین ملیوار گلبرگ سگنل فری کوریڈور کے لیے ایک ارب چالیس کروڑ جاری کیے گئے صحت کارڈ پر بھی علاج مہنگا ہو گیا حکومت نے اخراجات وصولی کی حد تی سے بڑھا کر چالیس فیصد کر دی پینل پر موجود ہسپتال پندرہ نومبر سے چالیس فیصد وصول کریں گے سٹیٹ لائف نے حکومتی پالیسی کے تحت نیا نوٹفیکیشن جاری کر دیا ادھر ٹیچنگ ہسپتالوں میں ایمرائی سٹی سکین ٹیسٹ آؤٹسورس کرنے کا فیصلہ امراض قلب کی علاج گاہوں میں بھی انجیوگرافی مشینیں بھی آؤٹسورس ہوں گی پنجاب میں ایک لاکھ چالیس ہزار بچے سکول چھوڑ گئے لاہور کے سکولوں میں انڈرولمنٹ چوبیس ہزار کم ہو گئے سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے انڈرولمنٹ پوری کرنے کے لیے تمام اتھارٹیس کو ہدایات رما سال پانچ لاکھ پینتیس ہزار نئے بچوں کے داخلوں کا حدف دیا گیا تھا اساتیزہ نے مسجد میں کلاس لگا لی سرکاری سکولوں میں فرنیچر کی کمی کا مسئلہ اب تک برقرار وزیر تعلیم اور سیکرٹی ایڈوکیشن کے سکول وزرڈ بھی کام نہ آسکے سٹی ڈیشک سکول گرین ٹاؤن میں سینکٹور طلبہ کالین پر بیٹھ کر پڑھنے پر مجبور بچوں کی کل تعداد نو سو صرف چھ سو کے لیے فرنیچر دستیا ڈالفن پولیس کے پاس گشت کے لیے پیٹرول ختم ہو گیا نائٹ شفٹ کی نوے ٹیموں کو اپنی ذاتی موٹر سائیکل پر گشت کا حکم ان کار پر کاروائی ہوگی ترجمان نے کہا سکارڈ کو ذاتی موٹر سائیکل پر گشت کرنے کی احکامات نہیں دیے الیکشن کے لیے پولیس کا سیکیورٹی پلین تیار لہو سمیت تنجابر میں دو لاکھ ساٹھ ہزار افسران اور اہلکار ڈیوٹی دیں گے اے کٹیگری پر نو بی پانچ اور سی کٹیگری کے پولنگ سٹیشن پر تین جمعہ تائنات ہوں گے حکومتی منظوری سے نوے ہزار فوج اورنجز کے جمعہ تائنات کیا جائیں گے الیکشن کمیشن کو آگاہ کر دیا گیا پاسپورٹس کی شہریوں کو ڈیلیوری میں بریک لگ گئی نورمل فیس والے پاسپورٹس کی ڈیلیوری کا دورانیا دو ماہ تک جا پہنچا ارجنٹ فیس والے پاسپورٹس کی ڈیلیوری ایک ماہ تک پہنچ گئی پاسپورٹس کی واپسی نہ ہونے سے سائلین کو دشواری کا سامنا لاہوری پارکنگ مافیا کے ہاتھوں لٹنے لگے شاعل مارکٹ میں پارکنگ مافیا کی منمانی برکرار دس روپے کی پارکنگ ٹکٹ پر تیس روپے وصول کی جانے لگے سڑک پر پارکنگ سٹینڈ سے ٹیفیک کا بہاؤ بھی بری طرح متاثیر گیس چوری کے مد میں کمپنی کو اربوں کے نقصان کا انکشاف کمپنی اوگرہ کے مقرر اہداف حاصل کرنے میں ناکام افسران کی ناکس کار کردگی کی وجہ سے کمپنی کو آٹھ ارب چوبیس کروڑ کا نقصان سیلز میٹر سٹیشن سے یو ایف جی کی شرح میں ریکارڈ اضافہ سامنے آ گیا ڈیفینس کار حادثے کا نیا روک سامنے آ گیا مقدمے میں قتل دہشت گردی کی دفعات شامل مدعی کے بیان نے نیا پندورا باکس کھول دیا کہا افنان شفقت متاثرہ گاڑی میں خواتین کا پیچھا کر رہا تھا ڈرائیور حسنین نے اسے ڈانٹا بھی تھا افنان نے جان سے مارنے کی دھنکیاں بھی دی شہدرہ ٹرن میں خاتون کے قبضے سے چالیس کیلو منشیات درامت شہدہ بی بھی اور اس کا خامن منشیات کا کاروبار کرتا تھا ای ایس پی احسان شاہ کی تھانا شہدرہ میں پریس کانفرنس احسان شاہ بولے منشیات کے مکمل نیٹورک کو ختم کر کے ہی دم لیں گے ایف آئی اے منی لانڈرنگ اور مشکوک بینک ٹرانزیکشنز کیس پرویز الہی سپیشل سینٹرل کورٹ میں پیش غیر عسمی گفتگو میں بولے شریف برادران کو اب کچھ نہیں ملنا دھاندری کا کوئی چانس نہیں ایسا کیا گیا تو عوام ڈبو پر بیٹھ جائیں گے غیر کانونی بھرتی کیس میں پرویز الہی کے جوڈیشل ریمان میں چودہ روز کی توسیر بلشا بی بی کا مقدمات انکوائریوں نوٹسز کے تفصیل کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع وفاقی پنجاب حکومت اور دیگر فریکن کو نوٹس بیس نومبر کو جواب طلب جسٹس شوہرام سر و چودری جسٹس علی زیابادزوہ پر مشتبیل بینچ نے سمات کی پولیس اور پروسیکیوشن کی ناکف کار کردگی سزائے موت کے قیدیوں کے بری ہونے کا روجان بھر قرار ہائی کورٹ نے سزائے موت کے مجرم کو بری کر دیا دو رکنی بینچ نے ٹرائی کورٹ کا سزائے موت کا فیصلہ کلیدم قرار دے دیا اتنی مہنگائی میں عوام کیسے زندہ رہیں گے کاروبار کیسے چلے گا قوم کو جھوٹے خواب دکھانے کا سلسلہ بند کرنا ہوگا میاں نواز شریف کا لاہور چیمبر میں خطاب بولے پاکستان کے مفاد کے لیے بے خوف ہو کر آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ملک بچانے کے لیے جو بھی کرنا پڑے کریں گے کمیشنر لاہور کی جانب سے گوگل میپ کا استعمال سیڈی گورنمنٹ وائز ہائی سکول پنڈی راجپوتنگ کورٹ لگپت پہنچیں انتظامات دیکھیں کلاس فرمز کا دورہ کیا بچوں کی کوپیاں چیکیں بہترین طریقہ تدریس پر اساتحیزہ کو شہباش دی کمیشنر کا گل برگ سپورٹس کمپلیکٹ گیرو مانگر کا بھی دورہ فینشنگ وقت تمام سیکشنز اور انتظامی امور کا جائزہ لیا آئی جی ڈاکٹر اسمان انور کی پولیس ٹریننگ کالیج جنکہ آحمد کمانڈرڈ بک آئی جی محبوب اللہ کی کابشوں کو سراحہ بہترین کارکردگی کے حامل افسران اور اہلکاروں کے لیے پچیس لاکھ انعامات دینے کا اعلان سٹاف اور زیر تربیت افسران کے مسائل سنیں حل کے لیے موقع پر احکامات جاری کی قتل سمیت سنگین جرائم کو ورک آؤٹ کرنے والے افسران کے لیے تو قریب اے ایس پی گلبرگ سرکل اویس علی خان کو تاریخی سینر ٹیم کو کیش انعامات سی سی ون دیے گئے فیصل آباد ریجن کے سات افسران کو تاریخی لیٹرز اکیس اہلکاروں کو نقد انعامات سے نوازا گیا ڈی آئی جی انویسٹیگیشن امنان کشور کے زیر سدارت اجلاس قتل اگوا ڈکی تی چوری اور چیک ڈس آنر کے دس مقدمات زیر بحث آئے ناکس تفتیش پر افسران کو وارننگ اور شوکاس نوٹیسیز جاری ڈی جی فوڈ آثورٹی راجہ جہنگی رنور کے ہائی کوٹ آمد ریجسٹرار سے ملاقات ہر دلہ میں سٹیشل جج تائنات کرنے بارے بھی تباز لا خیال فوڈ آثورٹی کے مقدمات کے جلد ٹرائل فیسٹو بارے یقینی یقین دہانی کروائی آئین کی بالا دستی اور مہنگائی ہائی کوٹ بارکہ جرنل ہاؤس اجلا صدر اشتیاق احمد خان نائف صدر ابیابازوہ سیکرٹی سباہت قیزوی کی شرکت وکلا کا آئین کی پاس تاری قانون کی حب مرانی کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ مورڈل ٹاؤن کے چہری میں معمولی جرائم والے ملزمان کی اصلاح کے لیے تربیتی سیشن کا انکات موٹیویشنل سپیکر پروفیسر عطیق رحمان اور اسسسٹنڈ ڈائریکٹر پنجاب پرویشن اینڈ پیرول سرویس صدری زفر الحسن فروز نے خصوص شرکت کی وزیر اطالی منصور قادر کا کوثم کالیج نیو گارڈن ٹاؤن کا دورہ ڈائریکٹر مارکیٹنگ فاز قصوری نے بریفنگ دی منصور قادر نے موجودہ دور کی ضرورت کے مطابق جدید کورسز کو سراحہ چیف آپریٹنگ آفیسر کوثم کالیج زہیر احمد بھی موجود تھے یو سی پی میں منشیات کے استعمال اور نقصانات سے مطالب سیمینار ڈائریکٹر پنجاب ہائر ایڈوکیشن کمیشن ڈاکٹر ترمیر قاسم نے کہا ایڈیسی زیرو ٹولیرنس کی پولیسی پر عمل پیرا ہے ڈین سوشل سائنسیز ڈاکٹر خالد منظوربٹ نے مہمانوں کو اعزازی شیلز دیں میڈیکل کے طلبہ کا فیڈبیک لینے کے لیے یو ایچ ایس کا نیا اقدام وی سی پوفیسر احسن وحید راتھور کی طلبہ سے ملاقات سرویسیز انسٹیٹوٹ کے فرس ٹیئر کے بارہ طلبہ کی وی سی سے ملاقات طلبہ کی آراء کی روشنی میں نصاب اور امتحانی نظام میں تبدیل لائی جائے گی گورنمنٹ وائرز اینڈ گرلز ہائی سکول گورنر ہاؤس میں تقریب طلبہ میں مفت یونی فارمز اور سکول بیگز تقسیم کیے گئے گورنر بلیو رحمان نے تقریب میں خصوص شرکت کی بیگم گورنر آئیشہ بلی معروف سنتکار چیئرمن رومی فاؤنڈیشن جلال الدین رومی بھی شریک ہوئے یونیورسٹی آف میریجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کا پچیس وان کونوکیشن گورنر بلیو رحمان سبائی وزی ریبراہیم حسن مراد کی شرکت تین ہزار سات سو ننانمی گریجویٹس پین ڈگرییاں اور میڈلز تقسیم کیے گئے فرینڈز آف پولیس وولینٹیرز کا پولیس خدمت مرکیز گارڈن کا دورہ ان چارج خدمت مرکیز انسپیکٹر موبشر نے ٹریفک مینجمنٹ سسٹم کا بتایا راستہ ایپ ایس چلاننگ اور روڈ سیفٹی پر بھی فنگ تھی جوہر ٹاؤن ایکسپو سینٹر میں ڈیری ایکسپو ایشیا جاری دوسری روز سبائی وزیر ابراہیم حسن مراد کا دورہ سوسے زارت مختلف سٹالز کا موائنہ کیا سیزن گروپ آف کمپنیز الکرم فیڈز دسان ڈیری فیڈ نے سٹال لگائے ڈائریکٹر آپریشنز فلیٹیز ہوتیل ارشاد بھی انجم کی سالگیرہ کی تقریب کارپوریٹ ڈائریکٹر ایزوان بٹ سی ایف او فلیٹیز ہوتیل محمد ساجد جی ایم بزنس ڈیویلمنٹ زیشان مالک ملازمین کی کثیر تعداد میں شرکت اور کے کٹا گیا انجمن تاجران ریڈی میٹ گورنمنٹس لنڈا بزار کی حلف برداری سید راشد حسین نے صدر سید ممتاز حسین بخاری نے چیرمنٹ کا حلف اٹھایا نائی میر سوہیل محمود بٹ شاہی نظیر چودری میاخلیل عبیر سمیر دیگر تاجی رہنماؤں کی شرکت لاہور ٹیکس بار اسوسیشن کے تحت سیمینار موضوع کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت پانونی تعمیل تھا سعید اللہ، صدرہ منصور، آہشہ فاروق، اجاز بھٹی، آمیر رحمان کی شکت زاہید پرویز رانا کاشیف ملائیت نے لیکچر دیا وائل کپ میں کومی ٹیم کی شکست کے بعد اکھار پچھار جاری ٹیم مینجر رہان الحق بھی فارق نوید اکرم چیما کو کومی ٹیم کا نیا مینجر لگا جانے پر غور نئے کوچنگ سٹاف کے ساتھ ٹیم مینجر کا بھی تقرر ہوگا دفاع یونیورسٹی کے ذریعے تمام پیز مقابلے شہر بھر کے مختلف کیمپس سے طلبہ کی شرکت جسٹس ریٹرائیڈ ناصرہ جاوید اقبال، سبا نورین، سوہل اشرف اور عمر فاروق کالج کی شرکت اور پنجاب یونیورسٹی میں پشتون ثقافت کے رنگ بکھے طلبہ نے پشتون کلچر ڈے کی مناسبت سے تقریب سے جائی زیارت فلی خان، اسد بر کی سمیلگر طلبہ رہنماؤں کی شرکت کلچر ڈے پر کتابوں اور کھانے پینے کے سٹرالز بھی لگائے گئے